مغل بادشاہ رنگزیب علمگیر شہنشاہ اندھ نے جواب دیا اچھا تم کا لانا ہم سے جو ہو سکے گا تمہاری مدد کریں گے جورت من چلا گیا اسی شب شہنشاہ اورنگزیب نے لباس بدلا بیس بدلا اور نکل کھڑے ہوئے راستے میں دیکھا کہ ایک مسافر سامان لیے کھڑا ہے اور کسی محنت کش کے انتظار میں شہنشاہ اندھ ایک محنت کش کے بحث میں تھا انہوں نے آگے بڑھ کر مسافر کا سامان اپنے سے روڈپیٹ پر لاد لیا اور جہاں مسافر نے کہا وہاں پہنچا دیا مزدوری دو پیسے ملی اورنگزیب علمگیر محل آئے نیایت اتمنان سے سو گئے صبح ہوئی حاجت منت پہنچ گیا شہنشاہ اندھ نے جواب دیا یہ محنت میری محنت کی کمائی ہے کہتا ہی حلال ہے دو پیسے یہ ہے یہ لے لو اللہ تمہارا مددکار ہو نو نہالو وہ حاجت منت تو بڑا حیران پریشان ہوا دو پیسے ان دو پیسوں سے دو بیٹیوں کی شاد دیا کیسے کروں گا مایوس ہو کر چلا گیا نو نہالو اب سنو پھر کیا ہوا وہ حاجت منت اپنے لائکے میں جا رہا تھا راستے میں دیکھا کہ انار بک رہے ہیں اس نے دو پیسے کی انار لے لیے اسے کی اپنے لائکے میں انار نہیں ہوتے تھے اب وہ سفر کرتے کرتے اپنے لائکے میں پہنچ گیا دور ایک لائکے میں ایک رئیس رہتا تھا اسی کے بیٹی بیمار تھی سارے علاج ناکام ہوئے آخر ایک حکیم صاحب نے فرمایا اس مریضہ کو اب انار کی رس کی ضرورت ہے اس سے آرام آئے گا نو نہ حلو انار تو وہاں تھا نہیں ریس نے منادی کروائی جو انار جلد فرام کرے گا اسے انعام وائک رام دیا جائے گا یہ بات سن کر اسے حاجت منتق پہنچی جسی نے شہنشائے اورنگ زیب کی حلال کی کمائی دو پیسے کی انار خریدے تھے وہ انار فوراں ہاتھ میں حفاظت سے لے کر ریس کی گھر پہنچ گیا انار پیش کر دیئے جناب حکیم صاحب نے رس نکلا اور ریس زادی کو پلا دیا اللہ کی شان انار کا رس تریعاق ثابت ہوا وہ اچھی ہو گئی ریس نے انار لانے والے سے کہا بولو کیا مانگ دیوں حاجت منت نے اپنی دو بیٹیوں کی شادی کا ذکر کیا ریس نے دونوں کی شادی کروا دی اور انار والے کو بہت چیرکم دے دی وہ تو مالا مال ہو گیا نونہ حالو تم نے گوھر کیا دو پیسوں میں کیسی برکت ہوئی نونہ حالو یاد رکھنا یہ برکت حلال کی کمائی کے دو پیسوں کی ہے موسیقی